بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میڈیا کے حضرات کا شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے ملک کی سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ایک انشاء الحمدللہ اچھی ڈائریکشن میں تبدیل ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں پچھلے تین ماہ سے ایک نظام نافذ تھا یہ مسنوعی نظام تھا ریجیم چینج آپریشن بیرونی قوت کے ذریعے یہ نفاذ کیا گیا تھا اور یہ اب اپنی موت جو ہے وہ مرتا آپ کو نظر آئے گا اگلے چند دن کے اندر لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو میں یہ سنانا بھی چاہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ کیا سیاسی طور پر ابھی معاشی میں بات آج نہیں کروں گا سیاسی طور پر ظلم کیا ہوا عوام نے منڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو پچھپن سے زیادہ ایک سو چھپن سیٹس جو ہیں وہ ایوان میں آئیں اور ہمیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا خارجہ پالسی کے ایک امور کے اوپر اور وزیراعظم عمران خان کی آزاد خارجہ پالسی کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو وزیراعظم بنایا گیا اور ایک ایسی جماعت کو جس کے پاس تین سو بیالیس کے ہاؤز میں صرف پچاسی نشستیں تھیں ان کو وزیراعظم ایک سازش کے ذریعے وزیراعظم کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور اسی طرح پنجاب میں تین ماہ سے ایک ایسا شخص وزیراعظم ہے جس کے پاس پنجاب اسیمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہے اور جو سندھ ہاؤز کے اندر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہوا وہ سب آپ نے دیکھا جو ان لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا آرے کارکن شہید کیے گئے دہشت کردی کے پرچے ہمارے قائدین پر کیے گئے خواتین پر پورے ملک کی خواتین صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں عوام پہ بچوں پہ تیئر گیس کے شیل برسائے گئے وہ یہ جو دو اشخاص تھے وزیراعظم اور وزیراعلا باپ اور بیٹا جن کے پاس نہ تو وفاق کے عوان میں اکثریت تھی اور جو چھوٹا تھا اس کے پاس صوبے کے عوان میں بھی آج تک اکثریت نہیں ہے لیکن عوام کا منڈیٹ چرا کے آج بھی وہ مسلط ہیں ان دونوں عوان پہ لیکن انشاءاللہ چند اور دن کی بات ہے کل یا پرسوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس سارے کے بعد الیکشن کمیشن خاموش رہا پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم اور بربریت اور اس پوری قوم کے معیشت کے ساتھ جو کیا گیا وہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم یہ سب کچھ سہتے رہے پھر عوام نے آپ سمجھ لیجئے کہ مداخلت کر دی اس سارے نظام کے اندر اور عوامی مداخلت کے نتیجے میں یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے اور ضمیر کے سوداگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گھوڑے پکڑے ہیں کبھی کسی کے گھر چلے جائیں لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ ہر شخص کو پتا ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے اور کوئی جرد نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو اور جو ایم پی اے اور ایم این اے کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے اور انہوں نے اپنے منڈیٹ کی بھی توہین کی جو انہوں نے ووٹس حاصل کیے تھے ان کے بھی توہین کی تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے ان کا ذنی انتخاب میں کیا حشر کیا وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیاں کی سپورٹ کے باوجود بے شمار وسائل ہونے کے باوجود منڈیاں لگائی گئیں لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ڈپٹی سپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہیں میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہوں اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں اس وقت پوری لائرز کمیورٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لاؤ میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اب اس سارے کے باوجود تین مہینے سے وفاق میں پچاسی جماعتوں والا تین سو بیالیس میں سے مسلط ہے صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اللہ بنا پڑا ہے مسلط ہوا پڑا ہے ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے درے گھ استعمال دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی آئین کی معیشت کی اب آج صبح سے چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے ان بارہ جماعتوں کے قائدین کی اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیں اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے کل رات ایک غلیس ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ہم سب کو پتہ ہیں اس کے پیچھے کون تھا اس ٹرینڈ کے پیچھے اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں یہ وہی سے یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخ و پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دو سو تیس پہ روپیہ جا چکا ہے آپ کا ڈی فولٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ پچاس فیصد پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں جو تاریخ کی بلند ترین سطح آپ کے اوپر ہیں اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائیسس ہے آج سے تین ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سمبھلیں گے فوری طور پہ اقتدار سے لعدہ ہو جائیں آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے تو دونوں باپ بیٹا کو استیفہ دیتے نہ چاہیے اگر یہ استیفہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں نون لی کا پرانا وطیرہ ہے کہ اداروں پہ حکومتی ادارے ساروں پہ کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کہا رہا چاہے سپریم کورٹ ہو سیکیورٹی کے ادارے ہو سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں پھر ان سے مرات لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو کٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لیبٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں اسے سننے کے لیے کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہیں لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی صداگری کرنے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں کٹھے کر سکا تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں اس چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تمام جو لوگ ہیں تمام وقلاہ ہیں ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے منڈیٹ چُرایا پچاسی جماعتوں والا پچاسی سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ ایک اکثریت نہ ہونے والا تین ماہ سے نمونہ وزیر اللہ جو ہے وہ مسلط ہے اور جب عوام نے واپس اپنا منڈیٹ لٹا دیا یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو منڈیٹ اس کا عوام کا منڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا یا آپ ان ان نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرادھم کھا لیں گے یا آپ رانہ سناولہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرادھم کھا لیں گے ایسے ایسے نہیں ہونا اس کا ہمیشہ الٹا رییکشن ہوتا ہے اور الٹا رییکشن ہی ہوا ہے اور آپ دن بہ دن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پر اقتدار سے علیدہ نہ ہوئے انشاءاللہ تعالی کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جو ڈس میٹر ہے میں اس پر گفتگو تو نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ تعالی قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا منڈیٹ بڑا واضح ہے اور عوام کے منڈیٹ کو واپس رسٹور کیا جائے گا ہمیں سب کو یہ امید ہے اور آپ دیکھنا آپ دیکھئے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا منڈیٹ رسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استیفہ دیتے ہیں شباز شریف صاحب اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سوپے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سنٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاملہ چلایا جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مزاہکہ خیز طریقے سے جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلیکٹنگ سکنلز دیتے رہے اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو اس ان پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں ریجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس ریجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے پر اور وہی پاکستان میں ہوا وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے اور اس نے اپنا منڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو دوہزار اٹھارہ میں دیا تھا تو کوئی بھی شبخون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے آج وہ مایوس ہیں اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے جی سوال آج جی آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپلی سپیکر صاحب شاید بیلونے ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینریو میں ائرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کوٹ نے بلا رکھا ہے یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آگے نہیں کل سپریم کوٹ میں پیش ہی ہے اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریکشن پر ریجیم چینج ختم ہونے والا اور عوام کی حکومت آنے والی تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے محسوس جو بتائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو دازلی پیس لائے گا اسے اچھی امید ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلونی سازش تھی جس کی تاہت تھی ساری حکومت چیز کی گئی اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید دگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے زیادی بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے اور آپ ان سے اچھی امید کیسے دگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو بتا ہے کہ بیلونی سازش ہو دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا سو فیصد کے سو فیصد جو لوگ اس وقت سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پر کہ اب ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اب عوام کے دیکھیں عوام کے پاس آپ گئے اور ایم شور کے سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے ہونروریبل ججز این مطابق فیصلہ دیں گے اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف وہ سیکشن سکسٹی تری پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے انتاظہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے منڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا قانون بھی بڑا واضح ہے تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے مشکل ہو گیا بڑا